اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل اس مبارک پرگرام پیغام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد ناظرین گرامی الحمدللہ آج لا يحب اللہ چھٹے پارے کی تلاوت سے آغاز کیا جائے گا تلاوت کلام الرحمن کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ملک ممتاز و معروف قاری جناب قاری نومان نیمی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ناظرین محترم ان آیات بیانات کی تفسیر کے لیے خلاصے کے لیے ممتاز و معروف مقتدر علم دین علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب تشکیف فرما ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ناظرین گرامی تلاوت قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر پر مشتملی پروگرام پیغام قرآن آپ دیکھ رہے ہیں اور آئیے قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمے سے اپنے قلوب اور ذہان کو منور کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ملک ممتاز و معروف قاری جناب قاری نومان نیمی صاحب بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا يُحِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَا ظُلِمْ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اللہ تعالیٰ با آواز بلند بری بات کہنے کو ناپسند فرماتا ہے سوائے مظلوم کی بات کے اور اللہ بہت سننے والا نہایت علم والا ہے اگر تم کسی نیکی کو ظاہراً کرو یا چھپا کر کرو یا کسی برائی کو معاف کر دو تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت قدرت والا ہے ان الذین یکبرون باللہ ورسلہ ویریدون ان يفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکر ببعض ویریدون ان يتخذوا بین ذلك سبیلا بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راستہ بنا لے یہ وہ لوگ ہیں جو یقیناً کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے زلط آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ انقریب ان کو ان کے عجر عطا فرمائے گا اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے یسألك اہل الكتاب ان تنزل عليهم کتابا من السماء فقد سألوا موسا اكبر من ذلك فقالوا ارنا اللہ جهرہا فاقذتهم الصاعقہ بذلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك وآتینا موسا سلطانا مبین اہل کتاب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کر دیں سو بے شک وہ موسا سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں انہوں نے کہا ہمیں اللہ کی ذات کھلم کھلا دکھاؤ تو ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان کو آسمانی بجلی نے پکڑ لیا پھر انہوں نے واضح دلائل آنے کے باوجود بچھڑے کو معبود بنا لیا سو ہم نے اس کو معاف کر دیا اور ہم نے موسا کو کھلا ہوا غلبا دیا اور ہم نے ان سے اہد لینے کے لیے تور کو ان کے اوپر اٹھا لیا اور ہم نے ان سے کہا سجدہ شکر کرتے ہوئے اس دروازے میں داخل ہو جاؤ اور ہم نے ان سے کہا ہفتے کے دن حد سے آگے نہ بڑھنا اور ہم نے ان سے پختہ اہد لیا فبما نقضیم میثاقهم وکفرهم بآیات اللہ وقتلهم الانبیاء بغیر حقی پھر ان کی اہد شکنی کی وجہ سے اور اللہ کی آیتوں کا کفر کرنے کی وجہ سے اور نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں ہم نے ان پر لانت کی بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے تو وہ بہت ہی کم ایمان لائیں گے اور ان کے کفر اور اس قول کی وجہ سے بھی جس میں انہوں نے مریم پر بہت بڑا بہتان باندھا وقاولهم اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّا الَّذِينَ اخْتَلَفُو فِيهِ لَفِي شَكٍ مِنْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الرَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا حالانکہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہیں انہوں نے اس کو سولی دی لیکن ان کے لیے کسی شخص کو عیسیٰ کا مشابہ بنا دیا گیا تھا اور بے شک جنہوں نے اس کے معاملے میں اختلاف کیا وہ ضرور اس کے متعلق شک میں ہیں انہیں اس کا بالکل یقین نہیں ہے ہاں وہ اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں اور انہوں نے اس کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بہت غالب نہایت حکمت والا ہے وَإِن مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور نزولِ مسیح کے وقت اہلِ کتاب میں سے ہر شخص اس کی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ قَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا تو یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاک چیزیں حرام کر دی جو پہلے ان پر حلال تھی اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہت روکتے تھے وَأَخْذِهِمُ الْرِّبَى وَقَدْنُهُ وَعَنْهُ وَأَتْلِهِمْ أَمْوَالًا الْنَّاسِ بِالْبَاقِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اور ان کے سود لینے کی وجہ سے حالانکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليک وما أنزل من قبلك وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُقْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجَرًا عَظِيمًا لیکن ان میں سے جو پختہ علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں وہ اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی ہے اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے اور نماز قائم کرنے والے اور زکاة ادا کرنے والے اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم ان قریب عجرِ عظیم عطا فرمائیں گے اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحِرُ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوْبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا اے رسول معظم بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی نازل فرمائی اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں کی طرف اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور حارون اور سلیمان کی طرف وحی نازل فرمائی اور ہم نے داوود کو زبور عطا فرمائی وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُسَى تَكْلِيمًا اور ہم نے ایسے رسول بھیجے جن کا قصہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو بیان فرمایا اور ہم نے ایسے رسول بھی بھیجے جن کا قصہ ہم نے آپ سے ابھی تک بیان نہیں کیا اور اللہ نے موسیٰ سے بلا واسطہ بکسرت کلام فرمایا رسول مبشرین ومنذرین لئن لا يكون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما اور ہم نے خوش خبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت نہ رہے اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکت یشہدون وکفا باللہ شہیدہ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کی طرف نازل فرمایا وہ اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا وہ گمراہ ہو گئے وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ ان کو نہیں بخشے گا اور نہ انہیں آخرت میں کوئی راہ دکھائے گا ماں سوا دوزخ کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ابت تک رہیں گے اور یہ کام اللہ پر آسان ہے یا ایوہ الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم اے لوگوں بے شک تمہارے پاس رسول معظم تمہارے رب کے پاس سے حق لے کر آ گیا سو تم اپنی بہتری کے لیے ایمان لے آؤ اور اگر تم کفر کرو تو اللہ ہی کی ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے اور اللہ بہت علم والا بڑی حکمت والا ہے یا اہل الكتاب لا تغنوا في دینکم ولا تقولوا على اللہ الا الحق انما المسیح عیسى بن مريم رسول الله وکلمته القاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسنه ولا تقولوا ثلاثا انتهو خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانا او این یکون لہو ولد لہو ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا اے اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو اور اللہ کے مطالق حق کے سوا اور کچھ نہ کہو مسیح عیسى بن مريم تو صرف اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جس کو اس نے مریم کی طرف علقا کیا اور اس کی روح ہے سو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ تین معبود ہیں اس قول سے باز رہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے صرف اللہ ہی واحد مستحق عبادت ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو اس کی ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور اللہ کافی کارساز ہے لن یستاکف المسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکة المقربون ومن یستاکف عن عبادته ویستکبر فسیحشرهم الیہ جميعا مسیح اللہ کا بندہ ہونے میں ہرگز عار نہیں سمجھیں گے اور نہ مقرب فرشتے اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرنے میں عار سمجھیں اور تکبر کریں تو اللہ ان سب کو اپنے سامنے جمع کرے گا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيْهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّ الَّذِينَ اسْتَنَكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ ان کو ان کا پورا پورا عجر عطا فرمائے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عجر دے گا اور جن لوگوں نے عبادت کو آر سمجھا اور تکبر کیا تو اللہ ان کو درد ناک عذاب دے گا اور وہ لوگ اللہ کے سوا اپنا کوئی کارساز اور مددگار نہیں پائیں گے یا ایوہا ناس قد جاءکم برہان من ربکم وَعَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے قوی دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتٍ مِّنْ هُوَ فَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا سو جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے اس کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو اللہ ان کو انقریب اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچانے والا سیدھا راستہ دکھائے گا يَسْتَفْتُونَكُ قُلِ اللَّهُ يُفْطِيْكُمْ فِي الْكَلَالَةِ اِنِ امرُءٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْطٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكْ وَهُوَ يَرِثُهَا اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدَتْ فَإِنْ كَانَتَ اَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكْ وَإِنْ كَانُوا اِخْوَةً رِجَالًا وَلِسَاءً فَلِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَنِيمٍ آپ سے حکم معلوم کرتے ہیں آپ کہیے کہ اللہ تمہیں کلالہ کی میراس میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے جس کی نہ اولاد ہو نہ ماباب اور اس کی ایک حقیقی علاتی بہن ہو تو اس بہن کو اس کے ترقے کا نصف ملے گا اور وہ اپنی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو پھر اگر دو بہنیں ہوں تو ان کا حصہ اس بھائی کے ترقے سے دو تہائی ہے اور اگر بہن بھائی وارث ہوں مرد اور عورتیں تو ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام وضاحت سے بیان فرماتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمت الانعام اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اے ایمان والو اپنے احد پورے کرو تمہارے لیے ہر قسم کے چار پاؤں والے جانور حلال کیے گئے ہیں ما سوہ ان کے جن کا حکم تم پر آئندہ تلاوت کیا جائے گا لیکن تم حالت احرام میں شکار کو حلال نہ سمجھنا بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تحلو شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ویذا حللتم فاستادوا وَلَا يَجْرِمَنْ لَكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِذِّ وَاتَّقَوَا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْعِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ حرمت والے مہینے کی اور نہ کعبے میں بھیجی گئی قربانیوں کی اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلوں میں قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے مسجد حرام کا قصد کرنے والے ہوں اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو اور کسی قوم کے ساتھ عداوت تمہیں اس پر نہ اکسائے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام میں آنے سے روک دیا تھا تو تم بھی ان کے ساتھ زیادتی کرو اور تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے ناظرین آپ نے تلاوت کلام الرحمن اور اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمایا سعادت کے اس سفر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہا آئیے ان برکتوں کو مزید سمیٹتے ہیں قرآن کے فیض و برکات سے اپنے ظاہر و باطن کو روشن کرنے کے لیے ان آیات بیانات کی تفسیر اور خلاصے کے لیے چلتے ہیں حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلیٰ علیہ وصحبہ اجمعین ناظرین مکرم چھٹا پارا اور سورہ النساء اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا يحب اللہ الجہرہ بسوء من القول اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا ہے بری بات کا اعلان کرنا یعنی کوئی بھی برا کلمہ کوئی بھی ناجائز اور لغو بات ایک تو اپنی اصل میں ناپسندیدہ ہے اور دوسرا اس میں جاہر کا مظاہرہ کرنا یعنی اس کو مشتہر کرنا اور اس کو لاؤڈلی بیان کرنا یہ سخت ناپسندیدہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اللہ من ظلم یہاں ایک استثناء دیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان کریمی سے کہ جس پر ظلم ہوا ہو مظلوم آدمی جو ہے چونکہ ازتراری قفیت میں چلا جاتا ہے تو اس کی فطرت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے ایسے شخص کو یا ایسی قوم کو یا ایسے لوگوں کو مستثناء فرما دیا کہ اگر وہ کسی ازتراب و ازترار کے عالم میں کہیں فریاد کر بیٹھے استغاثہ کے لئے کسی کو پکارے یا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بلند آواز کر دے یا بد دعا کا کوئی جملہ اس کے موں سے نکل جائے تو وہ اس میں معذور ہے لیکن علی الاموم یہ بات ناپسندیدہ ہے اللہ تبارک و تعالی کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی بری بات جیسے ہم اپنی زبان سے بعض دفعہ غصے میں بعض دفعہ ریاکشن اور رد عمل میں کیسی کیسی باتیں نکال دیتے ہیں اور پھر اس بات کو کرتے ہوئے آواز بھی بہت بلند ہو جاتی ہے یہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ہمسائے سے بہت تنگ ہوں اور مجھے عذیت دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تم سمجھاؤ اس سے کہو کہا کہ حضور میں نے اس سے بہت کہا ہے وہ باز نہیں آتا تو فرمایا کہ تم اپنے گھر کا سامان لو اور گلی میں بیٹھ جاؤ اب وہ کیا کیا کہ سارا گھر کا سامان لیا اور گلی میں بیٹھ اب جو آتے جاتے پوچھتا بھائی کیا ہوا آپ کو وہ کہتے جی یہ شخص مجھے تنگ کرتا یہ میرا ہمسائے جو ہے میں اس سے نالا ہوں اور اس کی عذیت کی ویسے میں بائی کارٹ کر کے یہاں احتجاج کرنے بٹھا ہوں اب وہ جو شخص گزرتا تھا وہاں سے وہ اس پر لانتہان کرتا تھا کہ بہت بر آدمی ہے بہت ظالم ہے بہت غلط آدمی ہے فائنلی جب بہت لوگوں میں یہ چیز عام ہو گئی تو وہ صاحب خود آئے انہوں نے کہا جی کیا بات ہے انہوں نے کہا میں تمہاری ویسے یہاں بیٹھا ہوں اور یہ لوگ جو ہیں آتے جاتے ہیں میں اپنی فریاد کسی کو سنا نہیں سکتا لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں کیوں بیٹھے ہو تو میں بتا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دو آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا آپ جا کے آرام سے اپنے گھر رہیے اور مجھ سے اب آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی یہ ایک اسلامی اور ایک امن پسند معاشرت میں اور وضع داری کے امور میں یہ بات تقاضہ بن جاتی ہے اسی طرح کوئی شخص جب کہیں مہمان ٹھہرتا ہے اور آپ اس کو دعوت دے کے اپنا مہمان بناتے ہیں تو شریح میزبانی کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ مہمان کی تعظیم اور تقریم اور عزت کی جائے اور جیسا کہ ہماری شریعت نے سکھایا اور ہماری معاشرت ہمیں بتاتی ہے آقا کریم علیہ السلام نے بعض صورتوں میں ایسے مہمان کو بھی استثناء دیا کہ اگر اس کے حق مہمانی کو ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے تو وہ بھی یہ اظہار کر سکتا ہے کہ میں فلان کے ہاں گیا اور اس نے میری مہمان نوازی نہیں کی اس نے میری مہمانی نہیں کی یعنی جیسا کہ حق تھا ویسے نہیں کی اس کے بعض اشارے ہمیں احادیث میں بھی اور قرآن میں بھی ملتے ہیں سورہ قحف کے اندر بھی ایک اس طرح کا اشارہ ہے کہ ایک بستی میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جناب خضر علیہ السلام کی قیادت میں گئے تھے تو وہاں بھی وہ میزبانی نہ ہونے کی وجہ تھی جو جناب خضر علیہ السلام نے بیان کی تھی ایک وجہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی ہے آپ کے بارے میں یہ ہے کہ ایک شخص آپ کو اکثر بہت برا بھلا کہتا تھا اور آپ اس پر صبر اور سبت کا مظاہرہ فرماتے تھے ایک موقع ایسا ہے کہ آپ نے اس کا جواب دے دیا اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ جب تک آپ جواب نہیں دیتے تھے ایک فرشتہ نازل ہوتا تھا اور وہ آپ کی نیکیاں لکھتا رہتا تھا جب آپ نے اس کا جواب دے دیا تو وہ فرشتہ چلا جائے تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے اس میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر آپ صبر کر لیں زبط کر لیں تو اس میں فائدہ زیادہ ہوگا اور آگے فرمایا اب دیکھئے جب کسی پر زیادتی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے سمی اور علیم بن کے متوجہ ہوتا سنتا بھی ہے اور جانتا بھی اس کی کیفیت کو جانتا بھی ہے بے شک بے شک اور سنتا بھی ہے گویا اس کی بات زیادہ توجہ سے سنی جا رہی ہے کیونکہ اس پر ظلم ہوا ہے وہ مظلوم ہے اسی طرح انہی آیات کے تسلسل میں سورہ نساء کے آواخر میں فرمایا محبوب اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دو تو وہ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑے سوال کر چکے کہ بولے ہمیں اللہ کو اعلانیاں دکھا دو تو انہیں کڑک نے آ لیا ان کے گناہوں پر اور پھر بچڑا لے بیٹھے اس کے باوجود کہ بہت روشن آئیتیں ان کے پاس آ چکی تھی یہ ایک طرح کیا گریفت اور ایک طرح کی تنقید ہے بنی اسرائیل کے اور اہل یہود کے اس رویے پر کہ ان کی اپنی جو فطرت پہلے سے مسلسل وراست میں انہیں ملی ہوئی تھی ابھی تک قائم تھی نبی کریم علیہ السلام سے قاب بن اشرف یہودی اور اس کے ساتھیوں نے یہ کہا تھا کہ جناب جس طرح تورات اور انجیل وغیرہ کتابیں یک بار اور یک مشت اتری ہیں آپ کے کتابیں ایک ہی بار کیوں نہیں آ جاتے ہمیں آسمان سے ایک ہی بار ذرا کتاب کو نازل کروا کے دکھائیے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے ایک غلط مطالبہ اور ایک غلط تقاضہ تھا اس کی گریف دیکھئے کیسے فرمائی گئی فرمایا اے حبیب ان کی باتوں کو آپ دل پہ نہ لیں اور اہمیت نہ دیں یہ تو آپ سے یہ باتیں کر رہے ہیں انہوں نے تو اپنے پیغمبر کو بھی موف نہیں کیا جناب موسیٰ علیہ السلام ان سے انہوں نے یہاں تک ڈیمانڈ کر دی تھی کہ جناب پہلے اپنا رب ہمیں بے پردہ اور بے ہجاب دکھاؤ پہلے ہم آپ کے رب کو دیکھیں گے پھر اس پر ایمان لائیں گے اور اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا انہیں کڑک نے آن لیا تھا ان کی اس بے عدبی اور اس گستاخی کے نتیجہ میں یہ معروف واقعہ ہے تفصیل سے قرآن پاک میں آیا ہے ناظرین محترم کہ بنی اسرائیل نے جب تقاضہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام لے گئے تھے ان کو کوہتور پر تو پھر ایک بجلی آئی تھی اور اس بجلی کی کڑک سے یہ لوگ وہیں پر مر گئے تھے دھیر ہو گئے تھے اور اس کا دوسرا پہلو بیان کیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جب چالیس دن کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گئے تو ان لوگوں نے ان کے بعد بچڑے کی پوجہ شروع کر دی تھی یہ بھی قرآن ہمیں بار بار متوجہ کرتا ہے کہ جو لوگ حق کو چھوڑ کے باطل کے پرستار بنتے ہیں تو ان پر دنیا ہی میں ایک عذاب تو یوں مسلط کیا جاتا ہے کہ گھٹیا ترین حالت میں وہ لوگ چلے جاتے ہیں اور ان کو زلت اور اسوائی کا توق نصیب ہوتا ہے کہ اگر احکم الحاکمین اور احسن الخالقین کو نہیں مانتے ہو چلو پھر بچڑے کے آگے جھک جاؤ بچڑا بھی بے جان بچڑا ہے جس کے اندر کوئی وہ جو فطری جانور ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے وہ خود ساختہ بنایا ہوا بچڑا ہے سامری جادوگر کا بنایا ہوا سونے سے صرف یہ کہ اس میں اس نے وہ مٹی کے چند ذرات ڈال دیئے تھے جو حضرت جبریل امین اللہ نبینا علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں سے اٹھائے تھے یہ بھی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ سیدنا جبریل کے گھوڑے کے سموں سے جو مٹی لگ جائے وہ ایسی برکت ہو جاتی ہے کہ مردہ کو زندہ کر دیتے کیا بات قرآن پاک ہمیں بار بار کھول کھول کے بتا رہا ہے تو اس کا میس یوز کیا اور غلط استعمال کیا اس نے اور اس بچڑے کے اوپر جب وہ مٹی ڈالی تو وہ دیکھ بولنے لگا اور زندہ ہو گیا گویا وہ جو حیات کا گھوڑا تھا جبریل امین جس پر سوار ہو کے آئے تھے حیات بخش گھوڑا تھا زندگی عطا کرنے والا تھا پھر یہاں پر ایک اور عقیدہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں قرآن نے سمجھایا اور بتایا کیونکہ نصارہ جو ہیں ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے اور دوسرا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مسلوب کر دیا گیا ہے گویا فانسی دے دی گئی ہے اور وہ وفات پا گئے ہیں جبکہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے اور قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس زندہ ہیں اور انہیں زندہ اٹھایا گیا ہے اب یہاں قرآن نے اس کو سراحت سے بیان کر دیا فرمایا فرماتے ہیں یہ بہت بڑا بہتان عظیم ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام پر ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اپنے زوم میں یہ سمجھا کہ ہم نے آپ کو قتل یا شہید کر کے یا مسلوب کر کے مار دیا ہے اور شہید کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی فرمایا یہ بہتان ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ فرمایا وہ آپ کا ایک ہمشکل شخص تا آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ہمشکل شخص کے بارے میں ان کو شبہ میں ڈال دیا اور یہ عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر انہیں لے گئے اور ان کو سلیب پر چڑھا دیا اور اپنے خیال میں ان کو شہید کر دیا وجہ کیا ہے فرمایا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّةِ مَعَذَن یہ صرف قیاس پر چل رہے ہیں ان کے پاس علم یقینی نہیں ہے اور قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا خود قتل کرنے والوں کو بھی یقین نہیں تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا نہیں ہیں بَرْرَفَعَهُ اللَّهُ الْاِلَيْهِ یہ قرآن کی نص ہے بَرْرَفَعَهُ اللَّهُ الْاِلَيْهِ بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا زندہ اٹھایا اور چوتھے آسمان پر آپ جلوہ فروز ہیں اور وہیں سے دوبارہ نزول فرمائیں گے اللہ کے حکم سے اور دوبارہ تشریف لائیں گے اور زمین کو حکمت کے نور سے معمور کر دیں سبحان اللہ اب یہاں پر علماء کا ایک طبقہ خواہ وہ اہلِ کتاب میں کیوں نہ ہو قرآن نے ان کو اپریشیٹ کیا اور ان کے علم و فضل کی دعاق دی ہے سورہ النساء میں آیت 162 فرمایا لَقِنَّ الْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُكِيمِينَ الصَّلَى وَالْمُؤْتُونَ الزَّقَاء وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر یہ جو اہلِ کتاب تھے چونکہ ان کا ایک مستقل اپنی معیشت اور معاشیات کے حوالے سے سود خوری کا معاملہ ان کے ہاں بہت معمول پہ تھا پہلے بھی اس کا ذکر آیا ہے فرمایا یہ لوگ راہِ حق کو چھوڑ کے اہلِ کتاب حالانکہ اہلِ کتاب ہونے کے دعوے دار بھی ہیں اور اپنے آپ کو مذہبی جارہ داری اور مذہبی ٹھیکے داری کا مصداق بھی ٹھہراتے ہیں لیکن ان کے عقائد کے ساتھ ساتھ ان کے عمال بھی اتنے گھٹیا اور اتنے خراب ہیں کہ انہوں نے اپنے نظریات و خیالات ہی کو دین کا نام دے دیا اور پھر ان کے گمراہ علماء نے کیا کیا شریعت کی نصوص کے اندر تحریف کر کے اپنے ذاتی قیاسات کو شریعت بنا کے سود کو جائز قرار دیتی اور فرمایا دیکھیں یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے سود کی سب سے بڑی خرابی کیا ہے وَأَقْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ لوگوں کا مال نہ حق طریقے سے کھانا یہ ان کا معمول تھا لیکن فرمایا ان میں جو علم میں پکے ہیں راسخونہ فِلْعِلْمِ یعنی جس کا علم صرف دماغ میں نہیں اترتا اس کا علم دل میں اتر چکا ہوتا حضرت رومی فرماتے ہیں علم رابر دل زنی یارے بود علم رابر تن زنی مارے بود فرمایا علم اگر تیرے دل میں اتر گیا تو تیرا دوست تیرا محافظ تیرا ساتھی تیرا مددگار ہے اور اگر علم تیرے ظاہر تک تیرے جسم تک تیرے تن تک محدود رہا تو پھر وہ زہریلہ سانپ ہے اب ان میں استثناء فرمایا ان لوگوں کا جو راسخ فی العلم تھے جنہیں علم کی روح نصیب تھی علم کی حقیقت نصیب تھی اور علم کیا ہے ناظرین محترم انما یخش اللہ من عبادہ العلماء جو عبدے کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتا سبحان اللہ قرآن نے کہا علماء ہوتے ہی وہ ہیں جو اللہ سے سب سے بڑھ کے ڈر بے شک خوشو اور خشیت اور جملہ تفاصیر اس آیت کی تفسیر میں اس عمت میں جتنی لکھی گئیں ہر مفسر نے لکھا جس میں اللہ کی خشیت نہیں ہے وہ عالم نہیں تو علم محض ڈگریوں کا نام اور جبہ و دستار کا نام نہیں ہے بلکہ علم اللہ کے خوف اور تعلق کا نام ہے اب جن میں تھا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ انہو جیسے لوگ خواب اہل کتاب ہی میں تھے انہوں نے حق کو مانا بھی اور پھر حق کا دفاع بھی کیا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ بڑی جلیل القدر ہستی بڑے جلیل القدر صحابی ان کا یہاں پر ذکر آیا اور پھر اسی سورہ نساء کے آخر میں وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا کہہ کہ جنابِ موسیٰ علیہ السلام کی شانِ قلیمی کو بھی بیان کیا گیا ہے یہاں پر میں علمِ کلام کے حوالے سے ایک خاص بات عرض کر دوں آخر میں کہ اللہ کا کلام کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کا کلام سننا یہ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتِ گرامی جب کلام فرماتی ہیں تو کلام سوت سے حرف سے پاک ہوتا ہے اللہ حرف و سوت سے پاک ہوتا ہے کیونکہ اللہ خالق ہے مخلوق نہیں ہے حرف بھی مخلوق ہے سوت بھی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے اور وہ خالق مخلوق کا محتاج نہیں ہے وہ سمی ہے لیکن سمات کا محتاج نہیں ہے بصیر ہے لیکن بسارت کا محتاج نہیں ہے وہ دیکھنے کے لئے اسے آنکھ نہیں چاہیے اور سننے کے لئے اسے کان نہیں چاہیے تو موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ نے کلام فرمایا تھا اس کی حقیقت پر بہت اہل علم نے اور وہ رفاہ نے بہت کچھ کہا وہ فرماتے ہیں وہ آپ کے کان نہیں آپ کا قلب سن رہا تھا اللہ اور اس کو سننے کے لئے جو کپیسٹی درکار تھی اللہ نے وہ جناب کلیم میں رکھی ہوئی تھی اور اس سے اگلا منظر پھر مرحلہ پھر دیکھنا ہے اس کے لئے اس سے زیادہ کپیسٹی چاہیے تھا کیا بات اس لئے اہل علم فرماتے ہیں فراز تور پر وہ بے نکاب کیوں ہوتے فراز تور پر وہ بے نکاب کیوں ہوتے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لئے اور اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں ناظرین محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برہان مبین ہونا قرآن نے بیان کیا قد جاکم برہانم ربکم وانزلنا علیکم نورم مبین اے لوگو ہمارے حبیب اپنے حق ہونے کے لئے کسی اور اضافی دلیل کے محتاج نہیں ہیں آپ خود ہی ہمارے وجود کی برہان تامہ آقا کریم علیہ السلام چلتا پھرتا موجزہ ہیں اور برہان ہیں ذاتِ باری تعلیٰ کی یعنی کائنات کا سب سے بڑا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ اور اس کی ایک ہی واحد یکتہ بے مثل اور بے مثال دلیل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ وآخر دعوانہ وآخر دعوانہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ناظرین محترم بڑی ایمان افروز تفسیر دیکھیں تفسیر قرآن بھی جاری ہے اور مدہ صاحب قرآن بھی جاری ہے کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ